ہے خوش نصیب لاؤگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم من صام رمضانا احئیمانا واحتزابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیه الصلاة والسلام واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمان بھائیو سب سے پہلے ہم اللہ جل جلاله وعم نواله کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلاله وعم نواله نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالی نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکی زہگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے جمعہ فرمایا میرے محترم دوست اور عزیز نوجوانوں اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ماہ مقدس، ماہ مبارک، رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا یہ رمضان المبارک کی برکتیں، یہ رحمتیں، یہ انوارات، یہ برکات یہ سب ایمانی بنیات کے اوپر ہیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک ایمان والی ماہ کی گود میں جگہ نصیب فرمائی کہ ہمارے والدین نے ہمیں ایمان سکھایا، دین سکھایا بڑے ہونے پر مکتب میں مدرسے میں بھیجا اور مدرسے میں ہمارے اساتیزائے کرام نے ہمیں ایمان سکھایا ہمیں دین سکھایا، ہمیں نبی کی صیرت بتائی، ہمارے عقائد مضبوط بنائے، ہمیں عقائد سکھائے، ایمان مجمل مفصل کی پہچان کرائی اور ہمارے اساتیزائے کرام نے میرے دوستوں ہماری توحید کو بلند فرمایا جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں یہ جو رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ انوارات ہیں، یہ روزیں ہیں، یہ تراوی ہیں، یہ زکاة ہے، یہ صدقات ہے، یہ خیرات ہیں، یہ ساری چیزیں ایمان کی بنیاد پر ملی ہیں ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں ایمان کی سلامتی کے لیے ایمان کے اوپر باقی رہنے کے لیے، ایمان کے جمعوں کے لیے اور ایمان دل میں راسق ہو جائے اس کے لیے ایک دعا بتائی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر ہمیشہ ایک دعا کا ورد رہتا تھا اور وہ دعا کیا تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مسدف القلوب صدف قلبی علی طوعتک حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کسرت سے پڑھتے تھے اور احادیث میں بھی ذکر فرمایا کہ جو شخص فجر میں تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو ایمان پر باقی رکھیں گے اور اس کی انتہا یعنی اس کا اینڈ جب وہ دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ایمان اپنے ساتھ لے کر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی آپ تو ہر چیز میں ہر کام میں کامل تھے آپ کا ایمان کامل تھا آپ کا یقین کامل تھا آپ کے اخلاق کریمانہ کامل تھے آپ کو کیا ضرورت تھی دعا پڑھنے کی آپ کا ایمان تو بالکل مضبوط تھا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرما کر امت کو یہ سبق دیا کہ اس دعا کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایمان کے اوپر باقی رہتا ہے انسان ایمان کے اوپر صحیح سلامت رہتا ہے یا مقلب القلور ثبت قلبی علا دینی اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو ایمان کی طرف پھیر دیجئے دین کی طرف پھیر دیجئے وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِ عَلَىٰ طَوْعَاتِكَ اور اے دلوں کو ٹٹولنے والے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے اس نے میرے دوستو اس دعا کو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایمان پر باقی رہے گا اسلام پر باقی رہے گا دین پر باقی رہے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان اپنے ساتھ لے کر جائے گا یہ رمضان المبارک کی برکتیں یہ رمضان المبارک کی رحمتیں یہ انوارات یہ سب کس بنیاد پر ہے یہ ایمان کی بنیاد پر ہے یہ اسلام کی بنیاد پر ہے یہ دین کی بنیاد پر ہے میرے دوستو ہمارے پاس دین ہے اسلام ہے ایمان ہے یقین ہے شریعت ہے تو ہمارے پاس یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہوتے ہیں میرے دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کرم ہے شکر ہے فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا جس کا پہلا عشرہ جس کو ہم رحمت کا عشرہ کہتے ہیں وہ تو گزر گیا دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی رحمت کاملہ نصیب فرمائے اپنی رحمت واسعہ نصیب فرمائے اپنی نظر کرم ہم پر فرمائے نظر رحمت فرمائے اور جو کچھ بھی ہم نے عبادات کی ہے پہلے عشرے میں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اب دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے میرے دوست یہ مغفرت کا عشرہ ہے اکابرین فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں کسرستے استغفر اللہ پڑو کسرستے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی پڑو کسرستے اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر توبہ کرو کسرستے اپنی گناہوں کے اوپر شرمندگی اختیار کرو کہ ہم نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں نافرمانیاں کی ہیں بے شک ہم گنہگار ہیں بے شک ہم گنہگار ہیں بے شک ہم نافرمان ہیں اللہ رب العزت کے سامنے ہم رو رو کر معافی مانگیں گے اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لئے تیار ہے اور اللہ رب العزت معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت انشاء اللہ تعالی رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے ہماری مغفرت بھی فرما دیں گے جیسے کہ حدیث پاک میں ہیں ہم کئی مرتبہ فضائل عمال کی تعلیم میں سنتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی ایسا آپ کی زبان سے نہیں سنا آج ایسا کیوں ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین آیا اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ جن کو سید الملائکہ کہتے ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں ان کی بد دعا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین میرے دوستو ہلاکت میں کیا تردد ہے اس شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے مغفرت کا عشرہ پائے اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہے میرے دوستو اللہ رب العزت کی نظر کرم سے محروم ہے اللہ رب العزت کی نظر کرم سے محروم ہے اللہ رب العزت کی نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے میرے دوستو اس نے میرے دوستو کسرس سے اس عشرے کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی پڑھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار پر اپنی دکان پر اپنی بزنیس پر اور اپنے کام کاج میں لگے رہنے کے ساتھ زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی پڑھے اور ہمارے مشفق اور مربی حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ یعنی اپنی طرف سے مغفرت کی دعا نہ کرے پوری امت کی طرف سے مغفرت کی دعا کرے یعنی نستغفر اللہ پڑھے نون کے ساتھ جس طرح ہم گجراتی میں کہتے ہیں ایک وچن اور بہو وچن ایک وچن یعنی ایک اور بہو وچن یعنی بہت زیادہ حضرت فرماتے ہیں جب بھی استغفار کی دعا اللہ رب العزت سے کرے تو پوری امت کی طرف سے استغفار کی دعا کرے یعنی نستغفر اللہ پڑھے نستغفر اللہ پڑھے اللہ رب العزت سے پوری امت کی مغفرت کی دعا کرے اللہ رب العزت تو میرے دوستو معاف کرنے کے لئے تیار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا کہ اللہ رب العزت تو معافی کو پسند فرماتے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں پیارے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے میرے دوستوں دعا کرنے کی بھی کچھ آداب اور انداز ہوتے ہیں اکابرین فرماتے ہیں کہ آج ہمارے اندر سے دعاوں کے آداب ختم ہو گئے اس وجہ سے دعا کی لذت ہمارے دلوں میں اس کے کوئی احساس نہیں ہوتا حضرت مولانا محمد شاہ اسعاد صاحب جون پوری دامت برکاتو ہم فرماتے ہیں جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے ہم میرے دوستوں باعدب بیٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے چار زانو بیٹھ کر پلٹی مار کر ہم دعا نہ کریں یہ عدب کی خلاف ہے دو زانو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کے سامنے بلکل عاجز اور بلکل انکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اور بلکل محبت کے لبو لہجے میں اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اس لئے دعا کا پہلا عدب یہ کہ ہم باعدب ہو کر بیٹھیں دوسرا عدب یہ کہ اللہ رب العزت کے سامنے محبت کے ساتھ مانگے تیسرا عدب یہ کہ دل کی کڑن کے ساتھ دل کے احساس کے ساتھ ہم دعا مانگے ہمارے ہاتھ اوپر اٹھے ہیں اور ہمارا دل کئی اور گھوم رہا ہے میرے دوستو اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکل ہماتا متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے ہم دعا مانگے اللہ رب العزت جب بندوں کی آواز پہنچتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتے دیکھو میرا بندہ کیسا رو رو کر دعائے کر رہا ہے معافی مانگ رہا ہے اور اپنی حاجت مانگ رہا ہے اے میرے فرشتوں اس کی شائع نشان تم اس کو عطا فرما دو اس نے میرے دوستو جب دعا کرے تو دل کی توجہ کے ساتھ دل کی تڑپ کے ساتھ دل کے احساس کے ساتھ ہم دعا کریں اس نے اللہ والے فرماتے ہیں حضرت مفتی حمد صاحب خان پوری دامت برکاتوہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد تین یا پانچ منٹ اللہ رب العزت کے سامنے بلکل متوجہ ہو کر اپنے لئے امت کے لئے والدین کے لئے خاندان والوں کے لئے بستی والوں کے لئے سب کے لئے دعا کریں مگر بلکل متوجہ ہو کر دل کی طلب اور تڑپ کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاء اللہ تعالی اس کے فیصلے بہت ہی اچھے نازل ہوں گے اس نے میرے دوستو ہم دعا کریں استغفار قسرت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ کہیں پیارے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے آپ کی بہت نافرمانی کی ایسے ایسے گناہ کیے کہ آپ کو کہنے میں مجھے شرم آتی ہے میرے دوستو جب حضرت آدم معوہ علیہ السلام کو آسمان سے دنیا مر بھیجا گیا ایک معمولی سی غلطی ہوئی تھی آسمان میں ایک معمولی سی چوک جن کو ہم غلطی بھی نہیں کہہ سکتے جب دنیا میں آئے چالیس سال تک آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا اتنی شرمندگی اتنا افسوس اپنی غلطی پر اتنا افسوس اتنی شرمندگی کہ چالیس سال گزر گئے مگر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا اللہ رب العزت کو کیا موہ دکھائیں گے کیا چہرہ دکھاؤں مجھ سے تو غلطی ہو گئی حالانکہ اس کو غلطی بھی نہیں کہہ سکتے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس معمولی غلطی کے اوپر اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ اگر ان کے آنسووں کو جمع کیا جائے تو ایک دریا بھیجائے ان کے آنسووں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے آنسووں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت آدم محوہ علیہ السلام کی طرح آنسووں کا پلڑا جھگ جائے گا کتنا روئی ہوگی میرے دوست کتنا روئی ہوگی ایک معمولی غلطی کے اوپر اور ہم تو غلطی کے اوپر غلطی کر رہے ہیں گناہ کے اوپر گناہ ہم سے ہو رہے ہیں نافرمانیا کھلے عام ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے حکامات کی اور حکم عدولیہ ہو رہی ہے نبی کے طریقے ہم کھلے عام چھوڑ رہے ہیں میرے دوستو جب ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگے گے تو کیا اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں کرے گے ضرور معاف کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ضرور معاف کریں گے دل میں یہ امید لے کر چلے کہ معاف تو صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں جب اتنا روئے اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا پروہ نہ مل گیا میرے دوستو رونے پر اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیف فرما دیتے ہیں میرے دوستو جب ہم رو رو کر اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگے گے اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف کر دیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بلکل پاک صاف کر دیں گے اس نے میرے دوستو ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں اپنے وقت کو زائے نہ کریں قرآن کریم کی خوب دلاوت کریں کیونکہ اس مہینے کو قرآن کریم سے ایک خاص مناسبت ہے اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے میرے دوستو اگر قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھتے رہے سورہ فاتحہ پڑھتے رہے آیت القرصی پڑھتے رہے قرآن کریم کھول کر قرآن کریم کی اوپر انگلی پھراتے رہے سورہ فیل سے سورہ نازل تک کی صورتیں زبان پر ورد کرتے رہے پڑھتے رہے انشاء اللہ تعالی اللہ رب العزت قبول کرنے والی ذات ہے اللہ رب العزت تمہاری تلاوت کو زبور قبول کرے گی قرآن کریم سے محبت پیدا کریں قرآن کریم سے عشق پیدا کریں قرآن کریم سے سچا پکا تعلق پیدا کریں قرآن کریم کو زندگی کا آئیڈل اور نمونہ بنائیں میرے دوستو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی مگر آج تک کسی نے ایک حرف نہیں بدلائی سے بڑے بڑے شرابی کبابی زینہ کاری قرآن کریم کی ایک ایک آیت سن کر ان کے دل میں ایسے تأثیرات پیدا ہوئے کہ وہ اللہ کے ولی بن کر دنیا سے گزرے ہیں اللہ کے ولی بن کر دنیا سے گزرے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے دل نورانی بن جاتا ہے جس کے پڑھنے سے زبان نورانی بن جاتی ہے جس کے پڑھنے سے جسم نورانی بن جاتا ہے جس کے یاد کرنے سے انسان حافظ قرآن بن جاتا ہے جس کو تراویح میں سنانے جب انسان تراویح میں مسلح پر قرآن کریم سناتا ہے اس کے دل میں احساس ہوتا ہے یا اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا مگر مسلح کے لائق آپ نے ہی بنایا ہے میرے دوستو قرآن کریم سے سچا پک کا تعلق قائم کریں قرآن کریم پڑھ ہے اور میرے دوستو اس مہینے کا جو ایک اصول ہے ہمارا زکاة کی ادائیگی کا میرے دوستو اس کا بھی ہم خوب احتمام کریں اس کا بھی ہم خوب احتمام کریں مفتیان کرام اور علماء عظام میرے دوستو زکاة کے مسائل کھول کھول کر بتاتے ہیں اب اس صورت میں بھی اس کے متعلق ایک پوگرام ہوا بہت ہی اچھا پوگرام ہوا زکاة کے متعلق کہ زکاة کن لوگوں پر واجب ہے زکاة کس نساب پر واجب ہے زکاة کن چیزوں پر واجب ہے زکاة کس کو دی جائے زکاة کس کو نہ دی جائے میرے دوستو بہت نازک مسائل ہیں زکاة کے مسائل بہت نازک ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے پاس رقم ہوتی ہے حولان حول پورا سال گزر جانے کہ باوجود اپنی رقم اور اپنے مال کا حساب پورا نہیں کرتے اور زکاة بھی پوری عدا نہیں کرتے میرے دوستو ایک روپیہ بھی قابل قبول نہیں اپنے مال کا پورا پورا حساب کرو کتنا مال ہے دو لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ہے بیس لاکھ ہے پورا پورا حساب کرو اس کے بعد مسجد کی امام صاحب اور علماء کرام مفتیان عزام کے پاس اپنا حساب لے کر جاؤ اور ان سے مفصل زکاة کی تفصیل پوچھو کہ مجھ پر اب کتنی زکاة فرض ہوتی ہے میرے دوستو ابھی شیخ حنیب صاحب نے کل کے بیان میں واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے جو پندرہ بیس لاکھ کا مالک تھا مگر اس نے تیس یا چالیس ہزار روپیے کچھ رقم زکاة میں عدا کر دی میرے دوستو اس طرح زکاة عدا نہیں ہوتی یہ سر کا بوجھ ہے جو اتر گیا مگر کل قیامت کی دن اس مال کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا میرے دوستو یہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے جو اللہ نے ہمیں پیسے دیئے ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے یہ اللہ رب العزت اس کے مالک ہے کل قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب ہوگا میرے دوستو اس لئے جو حضرات صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر زکاة واجب ہے میرے دوستو ایک تو سونہ چاندی پر زکاة واجب ہوتی ہے نمبر دو زمین کی پیداوار پر زکاة واجب ہوتی ہے نمبر تین مال تجارت پر جو تجارت کا مال ہے اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور نمبر چار اپنے مصرف میں جو مال رہتا ہے اس پر زکاة واجب ہوتی ہے کئی لوگوں کے ذہن میں میرے دوستو یہ سب باتیں آتی ہیں کہ گھر کے کپڑے ہیں گھر کی علماری ہیں یہ ہے وہ ہیں ان پر بھی زکاة ان پر زکاة واجب نہیں ہوتی ایک مال تجارت ہے ایک سونا ہے ایک چاندی ہے میرے دوستو زمین کی پیداواری چیزیں ہیں اور جانور ہیں ان سب چیزوں پر زکاة واجب ہوتی ہے ہم ہر چیز کو سمجھنے کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں زکاة کے مسائل کیوں نہیں سمجھتے میرے دوستو زکاة کے مسائل بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے ایک سیکھنے کی چیز ہے زکاة کے مسائل علماء کرام کے پاس دا کر بیٹھے مفتیان کرام کے پاس دا کر بیٹھے آپ کو پتہ چلے گا کہ زکاة کن کن چیزوں پر ضروری ہے کن کن چیزوں پر فرض ہے انسان کے پاس پچاس ہزار روپیے ہیں اس کے حساب سے میرے دوستو ساڑھے بارہ سو روپیے اس کو پر زکاة فرض ہوتی ہے ایک لاکھ روپیے ہے ایک لاکھ کے اوپر پچیس سو روپیے زکاة فرض ہوتی ہے دو لاکھ ہے چار لاکھ ہے تو دس ہزار روپیے اس کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے میرے دوستو اس طرح زکاة کا ایک حساب ہے ہم اپنے دماغ سے اپنے دل سے کسی کو پچاس کسی کو پانسو کسی کو ہزار کسی کو پندرہ سو دے کر زکاة کا بوجھ نہ اتارے میرے دوستو زکاة ایک بہت نازک مسئلہ ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول و اقوم الصلاة و ایتا الزکاة اکابرین فرماتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکریا فوراں زکاة کا ذکر کیا ہم نماز ادا کر لیتے ہیں زکاة کی ادائیگی میں پیشے کیوں ہٹ جاتے ہیں نماز کے ساتھ زکاة کی بھی ادائیگی کرو علماء اکرام کے پاس دا کر بیٹھو اپنے مال کا پورا حساب ان کو بتاؤ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو زکاة کی رقم الگ نکلتی ہے اس کا پورا پورا حساب کر لیں گے اس نے میرے دوستو زکاة کی ادائیگی کے اوپر ہم پورا پورا دھیان دیں کیونکہ جس مال کی زکاة ادا ہوتی ہے وہ مال بلکل سیف ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے وہ گھر وہ مکان وہ کپڑے وہ علماری وہ پیسے ہر چیز اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں آ جاتی ہے اور جس مال کی زکاة ادا نہیں ہوتی ہم نے حدیث میں کئی مرتبہ سنا وہ مال کل قیامت کی دن گنجہ ساپ بن کر انسان کے گلے میں انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا انسان کو وہ ساپ دسے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو سے تو گن گن کر رکھتا تھا جس کی تو زکاة ادا نہیں کرتا تھا انسان اس وقت افسوس کرے گا مگر اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا میرے دوستو زکاة کی وعیدے بھی بہت ہیں اور زکاة کے فضائل بھی بہت ہیں ہم علماء کرام سے سیکھیں ہم مفتیان کرام سے سیکھیں میرے دوستو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نمزان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے اور زکاة کا حساب کر کے ہمیں زکاة کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو ایک اعلان ہے کہ آج جمعہ کے دن حضرت مولانا شبیر صاحب معرول والے ان کے مدرسے کا چندہ ہے اسی طرح ہمارے گجرات کے ایک مشہور اور معروف ادارہ جامعہ تعلیم الدین ڈابیل کا چندہ ہے اور جامعہ صوفی باق کا چندہ ہے معرول کی چندے کے لیے مولانا عاصف صاحب تشریف لائے ہیں اور ڈابیل اور صوفی باق کی چندے کے لیے میرے دوستو ہمارے بستی کے حافظ عابیس صاحب اس کا چندہ کرتے ہیں اس سے تمام حضرات سے معدبانہ گزارش ہے کہ ان اداروں کے للہ زکاة اور صدقات کے ذریعے بھرپور امداد فرمائے اور میرے دوستو ایک اعلان یہ ہے کہ ہم تمام کے مشفق اور مربی ہمارے بستی سے پیار کرنے والے محبت رکھنے والے اور ہمارے مدرسے سے محبت رکھنے والے ہمارے مشفق اور مربی حضرت مولانا عبراہیم صاحب نور اللہ مرقدہو جن کا گزشتہ کل انتقال ہوا اور جمبوسر میں ان کی تدفیر عمل میں آئی ہم ان کو اپنی دعاوں میں نبھلے میرے دوستو ان کے لئے ضرور دعا کرے ان کے لئے ضرور دعا کرے اللہ رب العزت حضرت کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے قبر کو انوارات سے منور فرمائے خوشبوں سے معتر فرمائے جنت الفردوس میں علا مقام نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ای دعا ازمن و از جملا جہا آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین